سفر حج کے لئے کتنے دن قصر نماز ادا کریں گے آپ پورے سفر میں اگر اونٹ سے آ رہے ہیں فائدل بھی سر قصرہ بائسکل سے آ رہے ہیں لوگ تو پورے سفر میں آپ قصر کریں دو مہینہ بھی لگ جائے لیکن جب مکہ پہنچ گئے آپ کو کم سے کم چار دن سے زیادہ تو رہنا ہی ہے آپ آٹھ تاریخ کو پہنچے اور تیرہ تاریخ کو نکلنا تب بھی پانچ دن تو صحیح مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ ہے کہ جو شخص کہیں بھی سفر میں آپ کا سفر مسلسل ہے آج یہاں گئے کل مدینہ گئے یہاں وہاں ارادہ کیا چھے دن دس دن رہے ہیں پہلے ہی دن سے آپ پوری صلاحات پڑھیں دوسرے دن تبوک چلے گئے وہاں بھی آپ کو دو چار چھے دن رکھنا ہے تو پوری نماز پڑھیں دو دن رہنا ہے تو آپ قصر کریں لیکن مقیم امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی تو یہ کہیں اور حج میں منا عرفات میں وہاں مسافت سفر کا کوئی دخل نہیں آپ یہ جانے ہیں استقراء ایک بہت بڑی دلیل ہے تمام مذہب کے حصول فقر میں آپ جان لیں کہ پیار رسول کے ساتھ مدینہ سے ایسے کمزور کمزور لوگ نکلے حج کرنے کے لئے حضرت جابر کہتے ہیں ایک ہزار کا قافلہ اور پھر اس کے بعد ایک لاکھ کا قافلہ پیار رسول کے ساتھ ہی پہنچا اور یہاں بھی لوگ جو نکلے حضرت ابانتوش کہتے ہیں یہ لاکھ بیس ہزار لوگوں نے حج کیا مکہ کے لوگ بھی پیار رسول کے ساتھ حج سے معروم نہیں رہ سکتے نکلے لیکن کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے پیار رسول نے مکہ والوں سے کہا مکہ والوں ہم تو مسافر ہیں اور تم جو ہے مکہ اور منا کے رہنے والے ہو تو تم پوری نماز پڑھو نہیں کہا اس کا معنی ہے جو اصول رسول کا سکتہ ہے کہ عام لفظ جو ہے یونسطر منصرات العموم فی المقال جو عام لفظ ہے ہر ایک کے لئے یہ عام فیل پہ رسول کا ہے ہر ایک کو شامل ہوگا یہ وصول فقہ کا طریقہ ہے ہر ایک کیاں اور کوئی کہے کہ نہیں ہم چونکہ ہمارے حنفیہ کیاں کتنے دن پر پسر جائز ہے ٹھیک ہے کوئی کسی کے مجبور نہیں کر سکتا ہے جیسا چاہے کریں لیکن صحیح مصرح ڈونڈنے کے لئے آپ کو حدیث کا سہارہ لینا ہوگا ان نکٹے آلی حدیثوں کا سہارہ لینا ہوگا آپ کو یقیناً اگر آپ سنت رسول پر حج کرنا چاہتے ہیں اور اگر اپنے منمانی یا آرہ لوگوں کے قیاسات پر تو آپ آساد ہیں کوئی کہتا ہے چار دن کوئی کہتا ہے ونائیس دن کوئی کہتا ہے جب سفر میں آپ ہوں تو آپ مسلسل سفر پورے سفر میں جیسا ہم نے مثال دی سال بھر گھومے رہے دنیا میں تو آپ کو جو تصر کر سکتے ہیں جہاں چار پانچ دن سے کم رہنا ہو ایک صحابی کی مثال دی جاتی ہے کیا صحیح ہے جب تک سفر میں ہے تصر کرنا ہے جب تک سفر میں ہے ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں تصر کریں کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے لیکن امام کے پیچھے آپ جماعت نہیں چھوڑیں گے اور اگر اکیلے نماز نہ پڑھیں گے تو وہاں پوری پڑھنی ہے آپ اکیلے پڑھیں گے جو لوگ کہتے ہیں تو آپ کسر کر سکتے ہیں لیکن وہ قول مرجور اکثر علماء کا قول ہے کی نہیں چار دن سے زیادہ وہی وہاں پوری مکمل کرنا ہے